بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی اینن کے ساتھ میں ہوں رمیسہ قریشی ناظرین یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں امریکہ نے بھی بھارت کی ایک ناسونی اور سکھوں کو خالستان کے لیے ریفرینڈم کی اجازت دیتی سین فرنسکو میں گزشتہ روز ہونے والے ریفرینڈم میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سکھوں نے ووٹ ڈالے سکھوں کی بڑی تعداد خالستان کے پرچم لہراتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچی تھی سکھ مسلسل بھارت کے خلاف اور اپنے آزادی کے حق میں نارے بلند کرتے رہے شرکا کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا دعویدار بھارت سکھوں کو ان کا جمہوری حق دینے سے انکاری ہے امریکہ نے اعتراضات کے باوجود اظہار رائے کی آزادی کی فرس ایمنمنٹ کے تحت ریفرینڈم کی آزادی تھی سینٹر پلازا میں منعقدہ ریفرینڈم کا آغاز گروہ پتون سنگھ پننو نے ووٹ ڈال کر کیا گروہ پتون سنگھ پننو کو ریفرینڈم میں ووٹ ڈالنے کے لیے امریکی حکام خصوص سے سیکیورٹی میں لے کر آئے گروہ پتون سنگھ پننو نے کہا کہ سکھ بھارت کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے سیاسی طور پر شکست مودی سیاست کا خاتمہ اور بھارت کو معاشی طور پر تباہ کرنا ہمارا نارا ہے سکھ بھارت کی نسل کشی کا جواب بھی جمہوری انداز میں دے رہا ہے بھارت سے آزادی کے سوال پر ہونے والے ریفرینڈم کی نگرانی غیر جانبدار پینل کر رہا ہے ڈی ٹی وی این این سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این ڈیزی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا اوٹی ٹی پلیٹ فرم ڈی ٹی فلکس جہاں پر آپ دو ہزار سزائے چینلز دیکھ سکتے ہیں